اسلام علیکم ناظرین اگین ویلکم ٹو عریب امیر تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کی فیمس ٹکٹوکر حفظہ خان اور شہیر خان کی اور آپ کو بتائیں گے کہ والد کے وفات کے صرف پندرہ دن کے بعد حفظہ خان نے نکاح کیوں کیا ہے ان کے بارے میں تمام تفصیلات اور ان کی باقی تمام ویڈیوز اور تصویر دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ رہے کے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل عریب امیر کو لازمی سبسکرائب کریں جیسے کہ آپ سب لوگے با جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ٹکٹوک سٹار حفظہ خان نے اپنے والد کے وفات کی خبر شیر کر کے سب کو کافی زیادہ پریشان کیا تھا اور اس خبر سے ان کی فینس بھی کافی زیادہ دکھی ہوئے تھے والد کے وفات کی محض دو ہفتوں کے بعد انہوں نے اچانک سے اپنے نکاح کی تصاویر شیر کر کے سب کو کافی زیادہ حیران کیا ہے حفظہ خان اور شہیر خان پچھلے تک شبن چار سال سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے دونوں کے قبل کو کافی زیادہ پسند بھی کیا جاتا تھا اور فینس یہی چاہتے تھے کہ دونوں جلد جلد نکاح کر لیں تو فائنلی حفظہ خان اور شہیر خان نے نکاح کر لیا ہے اور ان دونوں کے نکاح کی خوبصورتی تصاویر اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہیں لیکن یہاں پر فینس اس بات پر کافی زیادہ حیران تھے کہ اچانک سے انہوں نے نکاح کیوں کیا ہے کیونکہ ان کے والد کے وفات کو محض پندرہ دن ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان دونوں کا نکاح پہلے سے شیڈیول ہو چکا تھا اور حفظہ خان کے والد بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا شہیر خان کے ساتھ جلد ہی نکاح ہو جائے اور حفظہ خان کے والد کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے حفظہ خان اور شہیر خان نے نکاح کر لیا ان کو نکاح پر ساتھی ٹکٹوکرز کے ساتھ پاکستان کے کافی زیادہ ادھاکاروں کی طرف سے بھی مبارک بات ملی ہے اور ان کے فینس بھی ان کے اس نکاح پر بے انتہا خوش ہیں تو آپ کو حفظہ خان اور شہیر خان کے نکاح کی تمام تصاویر اور ویڈیوز کیسی لگیں کمنٹس کے ذریعے سے لازمیں بتائے گا اب سب کی کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself